موسیقی 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 ملے گا پرفیکٹ اسی ٹائم فرسٹ واش میں ریزرٹ ملے گا کیونکہ مساج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بالوں کے جو کریٹیکلز اوپن ہوئے ہوتے ہیں یہ کریم ان کے اندر چلی جاتی ہے جو پروٹین ہوتا ہے ان کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ دیر تک وہاں رہتا ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرتا رہتا ہے اور جو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں وہ پرپر طریقے سے اس کے اندر نہیں جاتا کریٹیکلز کے اندر تو وہ ریزرٹ اس طرح نہیں دیتا جیسا کہ ہم آپ لوگ جب کپڑے واش کرتے ہیں تو آپ جو ہمارے کف ہوں یا کالر ہوں آپ انہیں رگڑتے ہیں کیوں رگڑتے ہیں کہ وہ مٹی سے واش ہو جائیں تاکہ وہ جو سرف ہے وہ اس کے اندر تک چلا جائیں اور اس کو کلین کر دیں اس کا بھی وہی طریقہ ہے آپ اپنے بالوں کو ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے جب مساج کریں گے تو یہ بالوں کے بہت بریک بریک ٹریٹیکلز ہوتے ہیں یہ کریم جو ہے ان کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر یہ اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتی ہے جب آپ اسے استعمال کر کے واش کریں گے تو اتنا بال آپ کا ہلڈی اور شائنی اور لچک دار ہوگا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آئرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بالوں کو ہلکے گلے بالوں پہ اپران کوم کے ساتھ بالوں کو کنگا کریں کنگا کر کے بالکل سٹیٹ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بال ہلڈی بھی پیل ہوگا بال میں شائن بھی ہوگی بال میں لچک بھی ہوگی اور آپ کا بال سٹیٹ بھی آپ کو فیل ہوگا بہت زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے بہت کام قیمت میں بہت اچھی پروڈکٹ ہے میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ ضرور اسے پرچیز کریں ایک مرتبہ اسے ضرور لگائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ تو آپ کے جو بالوں کے انڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ بھی ریپیئر ہو جائیں گے اور آپ کو اچھا آپ کا بال اچھا ہیلڈی بھی ہو جائے گا امید ہے آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیں انڈیوستان کی مزید ویڈیو اور لوگوں تک پہنچ سکے بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس موسیقی